اشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈال لیں گے سرخی اوپر پردان منطری نرین درمودی کے اوپر گرجہ سد دنوے سی بولے ہمارا دیش بولتا ہے تو سنتا نہیں ہے دیش کا پردان منطری لیکن جب ویدیش بولتے ہیں تو جی حضور جی حضور کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راج سبہ چناؤں میں بی جے پی کرنے والی ہے کھیلا کانگریس کے کئی پرتیاشی کو خریدنے کی کوشش اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ممتہ بینر جی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے کسی کے باپ میں دم نہیں جو بنگال کے دو تکڑے کردے ہمارے ہوتے ہوئے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو مسلم دیشوں کی موڈی سرکار کو دو تکڑے نہیں سنیں گے پیغمبر صاحب کے بارے میں کوئی بھی بات جی ہاں پورے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن فلال پیغمبر صاحب کے بارے میں غلط بات نہیں سنیں گے وہی پر دوستو القاعدہ جی ہاں دوستو آپ کو بتائیں گے القاعدہ کے آتنگوادیوں نے موڈی سرکار تکڑے کھلی دھمکی بولے تم نے پیغمبر کا مزاک اڑایا ہے ہم تم سے چنچن کر بدلہ لیں گے جی ہاں نفر کو بھی سیدھے سیدھے راوٹ پر لے لیا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ڈر گئی ہوگی ہے دیتنات کی سرکار جی ہاں مسلمانوں نے کر دیا تھا اعلان اگر بلڈوزر چلا تو سر پہ کفن بان کر اتریں گے سلکوں پر مسلمان اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہیٹ سپیچ پر بھارتی جنتہ پارٹی نے لگائی روک اپنے سب ہی لوگوں کو سیدھا سیدھا دو ٹک جواب دیا ہے کہ فلال کوئی بھی اید بھدر بھاشا کا یوز نہ کرے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر دوستو راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال دوہدار چہودہ کے بعد سے دیش کے ارثوہ افتہ بگڑتی چلی گئی دیش کھڑے میں جاتا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر دوستو اکلیش یادو کے ماستر سٹوک سے کیوں وہ خلائی ہوئی ہے بی جے پی اور مایا وطی پھر سے ایک بار اکلیش کا کام کیوں بگاڑ رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کیسے بی جے پی کی بھی پارٹی بنی ہوئی ہے وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی اندرسل آپ کو بتا دے بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر گرجے ارون کے جیوال بولے فلال بی جے پی ایک بھرشٹ پارٹی بھرشٹا چار فیلال رکھا بی جے پی نے ہر جگہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں جسل دوستو آپ کو دادے حسد دین اویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے حق جب ہم بولتے ہیں تو سرکار چپ چاپ رہتی ہے جب اس دیش کا مسلمان بولتا ہے تو سرکار کچھ نہیں جواب دیتی کوئی پتگریہ نہیں کرتی لیکن جب مسلم دیش بولتے ہیں تو سرکار جی حضوری کرنے لگتی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایک دن میں معافی منگوا دیتی ہے آپ کو بتا دے اویسی کا کہنا کہ یہ سب کچھ سرکار کی ہی چال تھی اس نے جان بھوچ کر ایسے ہیٹ سپیچ دینے والوں کو بڑاوہ دے رکھا تھا لیکن وہ یہ بھول گئے تھے دوستو کہ مسلم دیش اتنے ہیں کہ اگر ایک ساتھ انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی تو بھارتی جنتہ باتی پوری طریقے سے دب جائے گی آپ کو بتا دے اویسی نے کہا کہ دراصل 50% لپ جی یعنی کہ گیس 50% پیٹرول ڈیزل یہ سب کچھ دوستو سعودی عرب سے آتا ہے عرب سے اور سعودی سے ایسے میں دوستو ان مسلم دیشوں سے موڈی شرکار چاہ کر بھی پنگا نہیں لے سکتی اور وہ ایسی نے کہا کہ ذرا ان بھارتیوں کے بارے میں سوچیے جو بھارتی ہے وہاں پر ودیشوں میں رہ رہا ہے جی ان بھارت کے واسیوں کا سوچی ہے اسی لاک کے لگ بھگ جو بھارتی رہ رہا ہے ایسے میں اگر سرکار ذرا بھی چوچا کرتی دوستو تو ان کے اوپر آنچ آنے کا ڈر ہے آپ کو بتا دے لگتار ہیٹ سپیچ کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہے دوستو کہ بی جی پی اچھے سے جانتی تھی فرنج ایلیمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فرنج ایلیمنٹ کہہ کر اپنا پلہ جھال لو اتنے دنوں سے جو بکواس چل لئے لائف ڈیبیٹ میں بار بار کوٹ نے بھی ٹوکا کہ کس طریقے سے جو یہاں پر بھدرباشہ کا یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی دوستو کوئی آپ سمجھیں کوئی پتکریاں نہیں سرکار کی طرف سے لیکن اب جب ویدوشوں نے بولنا شروع کر آ تو موڈی سرکار ڈر گئی موڈی سرکار نے ڈر کے مارے دوستو یہ فیصلہ لیا ظاہر سی بات ہے اگر دیش ان ان ویدیشوں سے پنگا لے گا تو وہاں کے دیش دوستو آپ سمجھئے نہ ہی الپی جی کی گیس آئی گی وہاں سے نہ پیٹرل ڈیزل آپ آئے گا اور جو بھارتی اٹھے رہے ان کی مصیبت اگر بڑھ جائے گی اور یہی کارن ہے جو ایسی نے کہا کہ موڈی سرکار جی اچھتیس انچ والے سینے والے بھارت کے واسیوں کی بات نہیں سنتے لیکن ویدیشوں کی سن لیتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اگر بڑھ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو جو بڑے خبر نے کلکہ آ رہی جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرجے دوستو نصیر الدین شاہ بی جی پی کو لیے آلے ہاتھ دے اصل دوستو آپ کو بتا دے جانے ماں نے ایکٹر نصیر الدین شاہ نے بی جی پی کے اوپر حملہ بول دیا آپ کو بتا دے نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ بی جی پی جان بوجھ کر نفرت کو بڑاوہ دیتی ہے اور ایسا ہے نفرتی لوگ جو پیغمبر محمد صاحب کی بتمیزی کر رہے تھے ان لوگوں کو اچھا سبق بھی ملا ہے لیکن نصیر الدین شاہ نے کہا کہ جب ودیشوں نے فتکار لگائی جب مسلم دیش آپ سمجھ یہ دوستو سب موڈی سرکار پر حملہ وار ہو گئے اور وقت موڈی سرکار نے نپور شرما اور تیاغی کو نکال دیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے دوستو کہ آج جو دیش کی حالت ہوئی ہے جو دیش کو معافی مانگنے کیلئے مجبور کیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے غلطی پردان منطری نرین موڈی کی لیکن معافی مانگے پورا دیش یہ ہم نے پہلی بار ہی دیکھا ہے بھائیہ کہ دیش کے پردان منطری نے ناک کٹا دی ہے پورا بھارت کی آپ سمجھئے نصیر الدین شاہ نے کہا کہ یہ بہت دنوں سے چل رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بی جی پی کے نیتا نے پہلی بار ایسا بیان دیا ہو نصیر الدین صاحب نے کہا کہ پہلے بھی بی جی پی کے نیتا اس طریقے کے بھدے بیان دے چکے ہیں اور ان بیانوں سے دوستو دیش کی جو اور ثویفتہ ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا کہ آج جو ہو رہا ہے اس کو لے کر سرکار کو سوچنا چاہیے ظاہر سی بات سے دوستو آپ اور ہم جس مدو کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور مدو سے بی جی پی بھٹکاتی ہے آپ سمجھئے نپور شرما نے کوئی پہلی بار یہ بیان نہیں دیا میں نے دیکھا ہے دوستو نپور شرما نے جو بزرگ لوگ ہیں آپ سمجھئے جو عمر میں نپور سے کافی بڑے ہیں ان تک ان لوگوں تک کی دوستو اس نے بہت بہت عزت ہی کیے ان سے اول ڈوین تک بولا ہے آپ سمجھئے ان کے گھر میں ان کے پتا جی ہوں گے تو کیا یہ اپنے پتا جی سے بھی ایسے ہی بات کرتی ہوں گی جو بزرگ ہوں گے ظاہر سی بات سے دوستو بزرگوں کو عزت دینا چاہیے یہی ہمارا دھرم اور کرم سکھاتا ہے لیکن جو لیڈی بزرگوں کی عزت نہیں کر سکتی دوستو سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے اور سمجھ یہ اب رویا جا رہا ہے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں تیاغی اور دونوں دوستو دونوں کا ناٹک چلا ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں ہمیں مار دیا جائے گا یہ ہو جائے گا اور سب کچھ ناٹک دکھائی دے رہا ہے کہ ناٹک خود ہی کروایا جا رہا ہے فلحال نصر الدین شاہ کی بات سوچنے والی ہے دوستو کہ بی جے پی نے ہی ان چیزوں کو بڑاوہ دیا ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بجائے دوستو گلی جو بڑے خواب انکل کر رہی آپ کو ادا دوستو راج سبہ میں کر دی اکلیش نے کھیلا تو آخر کار بی جے پی میں کیوں مجھ گئی کھل بلی دسل دوستو آپ کو ادا دے راج سبہ چناؤں کو لے کر اکلیش یادو کہیں نہ کہیں بی جے پی پر بھاری پڑتے وہ نظر آ رہا ہے اکلیش یادو نے دوستو دھرمند اور اپنے ایک اور مہارتی جو کہ آزم خان کے دوستے ان کو اتا رہا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتاتے ہیں آزم گڑھ اور رامپور کے سیٹ سے اکلیش نے اپ چناؤں میں دو پرتیاشوں کو اتا رہا ہے دوسری طرف بی جے پی کی طرف سے نرہ ہوا ہے دوستو لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے دوستو کہ فیلال اکلیش یادو کی ایسے چال سے بی جے پی باکھلا کیوں رہی ہے آپ سمجھ یہ نیوز چینلوں کی دورہ یہ کہا جا رہا ہے کہ راج سبہ میں کھیلا کرنے والے یہ بی جے پی لیکن کھیلا تو بی جے پی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے دوستو حالانکہ یہ بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ دوستو بی جے پی کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرے گی دوستو جو لوگ بی جے پی کے بھیکاوے میں آ جائیں آپ دیکھیں کہ راج سبہ کو لے کر بی جے پی کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں راشت پتی چناؤ جو ہوگا دوستو وہ بہت ہی مائنے رکھتا ہے اور راشت پتی چناؤ کو لے کر بی جے پی پوری طریقے سے باکھلا ہی ہے فیلال تو راج سبہ چناؤ میں بی جے پی کی خرج فروج ذاری ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے ناکڑوں کو بڑھانا چاہتی ہے لیکن اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کانگریز کے پاس پور بہومت ہے اگر وہ چناؤ جیتی ہے تو مطلب راج سبہ میں سب سے ادھا سمرتھن اسے ملتا ہے تو آپ کو بتا دو دوستو بی جے پی پوری کوشش کر رہی ہے جوڑ توڑ کرنے کی لیکن جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کانگریز نے اپنے پرتیشیوں کو بدل دیا ہے جگہ اب دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہونے والا ہے کہ فیلال آنے والے جو کچھ دن ہے دوستو اس میں کیا راج نتی بدلتی ہے کیونکہ فیلال راج سبہ چناؤں کو لے کر ہر پارٹی میں اتھل پتھل مچی بھی ہے لیکن اکلیش یادہ اسے بی جے پی کا سیدھا مقابلہ ہے دوستو اتھا پردیش میں دیا ہی سی بات ہے نرہوہ کو اتارا گیا ہے سرکار وہاں اس وقت بی جے پی کی ہے ووٹنگ میں دھاندلی بھی ہو سکتی ہے ازبات کی ابھی سے ہی آشنکہ ہے لیکن اب چناؤں میں اب کس کی جیت ہوتی ہے دوستو اور کون یہ دو سیٹے جیت پاتا ہے یہ بڑے مائنے رکھیں گی دو سیٹے کیونکہ یہ اکلیش کا گڑھ بھی مانا جاتا ہے اور یہاں پر دوستو اکلیش یادہ جو ہیں وہی کہیں نہ کہیں اپنا دب دبا بنائے ہوئے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بجائے دوستو جو بڑے خواب نکل گا رہی جیان پردان منطری نویندر موڈی کے خلاف ہی دوستو کنگنہ آوت نے کھولا مورچا آئی نپور شرمہ کے سپورٹ میں دوستو کنگنہ آوت ایک ایسا نام دوستو جو کہ اپنی بدزبانی کے لیے جانی جاتی ہے کنگنہ آوت ایک ایسی مہیلہ دوستو جو آپ سمجھئے مہیلاؤں کا ہی اپمان کرتی رہتی ہیں یہ پہلی ایسی مہیلہ دیکھیئے میں نے آپ کو بتاتا چلو دوستو کنگنہ آوت نپور کے سمرتھن میں آگئی ہے کنگنہ آوت کا کہنا ہے کہ فیلال بی جی پی نے نپور کو نکال کر بلکل بھی اچھا نہیں کیا فرنج ایلیمنٹ لگا کر ان کے اوپر کنگنہ آوت کا کہنا ہے کہ نپور نے بلکل صحیح بولا ہے اب آپ سمجھئے دوستو پیغمبر محمد صاحب کی اس نے ایک طریقے سے بیت بھی کر دی غلط سلط بولا گیا مسلمانوں کے دھرم کے بارے میں اور کنگنہ آوت بول رہی ہے کہ سب کو بولنے کا حق ہے واہ بھائی کنگنہ آوت اس سے پہلے کہاں تھی تم آپ سمجھئے دوستو کنگنہ آوت جیسے ہی لوگ ہیں جو دیش میں دوستو سامپردائکتہ اور نفرت کو بڑاوہ دیتے ہیں کنگنہ آوت کا کہنا ہے کہ فیلال نپور نے جو بھی کیا وہ ٹھیک تھا ہر انسان کو بولنے کا حق ہے اور اتنی اچھی سرکار ہے دیش میں اور سرکار میں لوگوں کو بولنے دینا چاہیے اب آپ آپ سمجھے دوستو کتنی اچھی سرکار ہے آپ سمجھے پچاس روپے کا جو پیٹرول تھا جو ستر روپے کا پیٹرول تھا وہ ایک سو بیس روپے کے پار چلا گیا جو پچاس روپے لیٹر ڈیزل ملا کرتا تھا وہ سو روپے پر پہنچ گیا ہے نا اور جو الپی جی تھی دوستو چار سو دس روپے کی وہ یہ گیارہ سو روپے ہو گئی لگ بھگ اب آپ سمجھے کنگنہ آوت کی لیے دوستو یہ سرکار بہت اچھی ہے کیونکہ چاٹوکارتا میں کنگنہ آوت نے حدے پار کر دی ہیں اس کی فلم جو ابھی آئی تھی دوستو کنگنہ آوت کی دھاکڑ اس کا بہت برا حال ہوا باکس آفیس پر سیدھی سی بات ہے کہ کنگنہ آوت جو چاٹوکارتا کرتی ہیں بی جے پی کی جہاں جاتی ہیں کہتی ہیں بہت اچھی سرکار ہے رام راج چل رہا ہے اور لیکن کنگنہ آوت یہ بھول جاتی ہیں دوستو کہ دھاکڑ کا برا حال ہوا دھاکڑ کے بعد ان کے بھائی آیا اکشے کمار ان کا بھی برا حال ہوا کیونکہ وہ بھی اسی راہ پر چل رہے تھے جس پر کنگنہ آوت ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ کنگنہ آوت ایک ایسی چیز کو بڑاوا دے رہی ہیں جس سے سامپردائک تھا اور نفرت فیل رہی ہے کنگنہ آوت کا صاف کہنا ہے کہ بھئیہ منوپور نے جو بھی کہا وہ ٹھیک تھا دوستو اب عرب دیشوں کو کنگنہ آوت کی راڑا لینا چاہیے اور کنگنہ آوت جیسے لوگوں پر بین لگا دینا چاہیے کہ یہ کبھی بھی ایسی کنٹریوں میں نہ آئیں جن کنٹریوں میں دوستو آپ سمجھ یہ ان کے جانے کی کہیں نہ کہیں وہ بھی نئے اوقات اس لیے نہیں ان کی اوقات جانے کی کیونکہ جس طریقے کی چاٹوکارتہ یہ کرتی ہیں آرہے آلہ سامنے صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ جب ایکٹنگ تو ہوئی چکی اٹھپ فلمیں چلنی رہی ہیں اب کنگنہ کو صرف ایک ہی ایک ہی جو ہے یہاں پر دوستو آثرا ہے اور وہ ہے بی جے پی کا کہ بھائی جب فلمی کے ریال تو چلے گا نہیں تو کم سے کم بی جے پی میں ہی جگہ مل جائے ایک آٹھ ٹکٹ پہ ہمیں بی جے پی لڑوا دے یا پھر ہمیں راج سوا ہی بھیج دے اسی لیے کنگنہ آوت بیچاری باکھڑائی رہتی ہے آدھی سٹکی بھی تو یہ پہلے سے ہی ہے دوستو ہاف مائنڈ بولتے ہیں لوگ کنگنہ آوت کو کیونکہ صاحب دکھائی دیتا ہے جو باتیں کنگنہ کرتی ہیں وہ دماغ سے اوپر جاتی ہیں فلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواب نے گل کہا رہے ہیں القاعدہ کی دوستو آپ کو عدد نپر شرما اور موڈی سرکار کو سیدھی چہتا ہونے جی ہیں دراصل دوستو آپ کو عدد تالیبان کے القاعدہ جو کہ دوستو آتنگ وادی سنگٹھن مانا جاتا ہوں نے موڈی سرکار تو چہتا ہونے دے دی ہے القاعدہ نے کہا ہے کہ ایسی موت دیں گے چادلی حبدو والی جس کو بھول کر بھی یاد نہیں رکھ پائے گی نپر کے کہاں سے کیا ہوا اور کیسے ہم مارے گئے آپ کو بتا دے دوستو القاعدہ نے نپر شرما کو جو یہاں پر دھمکی دی ہے القاعدہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ پیغمبر محمد صاحب کی بے ادبی کر رہے ہیں ان لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا ان لوگوں کو ایسی موت دی جائے گی جو کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ کو بتاتا چلوں دوستو اس طریقے کی باتیں جو وہ آتنگ وادی سنگٹھن القاعدہ نے کہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پردان منتری انہین موڈی کو بھی بکشا نہیں جائے گا اور انہوں نے دیش کو دیش میں اس طریقے کا ماحول بنایا کہ پیغمبر صاحب کی بے ادبی کی جا رہی ہے جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو معافی نہیں ملے گی ان کو موت ملے گی آپ کو بتا دوستو القاعدہ نے سیدھے سیدھے بقاعدہ ایک ٹویٹ کیا ہے لمبا چھوڑا جس کے بعد آپ کو بتا دے ہرکم مجھ گا ہے القاعدہ وہی آتنگ وادی سنگٹھن ہے دوستو جو کہ کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑاکے ہیں جی ہیں اور ایسے میں دوستو یہ صاحب دکھائی دے رہا ہے صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال بی جے پی جو ہے وہ اپنے تانہ شاہی کر رہی ہے لیکن اب بی جے پی کیے کورال پہ لینے کی فراق میں دوستو القاعدہ آتنگ وادی سنگٹھن ایسے میں اس نے صاحب کہا ہے کہ نپور شرمہ کو اور ان کے بیسیکلی دوستو مارنے کی دھمکی دیئے ان کو اور ان کے پریوار کو لیکن ہم تو یہی کہیں گے دوستو کہ فیلال اس چیزوں پر سرکار کو جل سے جل روک لگانا چاہیے حالانکہ ہم آپ کو بتا دے کہ آتنگ واد کو بڑاوہ نہیں دینا چاہیے ایس طریقے ہی چوزے جو آتنگ وادی سنگٹھن کر رہے ہیں اس پر پردان منطری جی کو تدکال میں دوستو ایکشن لینا چاہیے تاکہ کوئی آگے ایسی گھٹنا نہ ہو حالانکہ ہم یہ بھی کہیں گے پردان منطری سے کہ فیلال دیش میں جو ہیٹ سپیچ کا ایک نئے ہی ماحول چل گیا ہے دو مرگیں بٹھا دیے جاتے ہیں دو ادھر دو ادھر مرگیں اور چاروں مرگوں کو لڑایا جاتا ہے سمجھئے دوستو ایک بہت ہی پرانا شیر ہے کہ ایک ڈال پر بیٹھا الو لیکن آج کل تو ہر ڈال پر بیٹھا ہے الو اب کیا ہوگا یہ شیر ہے دوستو ایک بہت مشہور شیر ہے پورا شیر مجھے یاد نہیں ہے لیکن پس یہ ڈال والا ہی یاد ہے لیکن دوستو صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ ہر ڈال پر بیٹھا ایک الو اب وہ الو کون ہے دوستو یہ آپ اچھے سمجھتے ہیں بی جے پی کے نیتا جس طریقے سے بھڑکاؤ بھاشر دیتے ہیں اور میرے پاس پورے نیتاؤں کی لسٹ ہے دوستو انوراک تھاکور کپل مشرا ابھی انپور شرما گئی دوستو جندال گیا بھاٹیا ہے دوستو اور بی جے پی کی دوستو کئی پروقتہ ہیں لیڈی پروقتہ جو کہ اپنے مو سے زہر نکالتی ہیں یتی نرسیہ ننساکشی مہاراج اور دوتو دیشنکر نجانے اسے کتنے نام ہیں جو میں بھی آپ کو اور بھی گنوا سکتا ہوں یہ سب کے سب دوستو وہ لوگ ہیں سببت پاترہ سمید جو لوگ ہیٹ سپیچ کو بہت ہی فقر مانتے فقر کی بات مانتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہیٹ سپیچ دینا بہت ہی اچھی بات ہے ایسے دیش کا ماحول سدرے گا فلحال چلی ہو بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بڑھا دوستو دلی میں ہوا کڑا مخاولہ جی ہے دوستو چناؤں میں آپس میں ہی بڑھتے ہوئے نظر آنا ہے کیجیوال کانگریز اور بی جی پی دراصل دوستو آپ کے ساتھ ہے کانگریز بی جی پی اور کیجیوال یعنی کہ آپ تینوں میں دوستو کڑی چکر دکھائی درہی چناؤں میں جی ہے آپ کو اتا دوستو سبھی نے اپنے اپنے پرتیاشیوں کو اتار رکھا ہے اب ایسے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ دوستو فلحال ڈلی کی سیاست کی طور جانے والی ہے کہ اگلے پچاس سال تک ارون کیجیوال ہی دلی کو سمالے رکھیں گے یا پھر دوستو کانگریز یا بی جی پی میں سے کوئی پلٹے گا جو ہے ارون کیجیوال کی بازی لیکن فلحال تو حالانکہ ابھی چھوٹا ہوتا چناؤ ہے دو ایک سیٹو کا لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے دوستو کہ فلحال اب کی بار جو تین پرتیاشی آپس میں بھڑے ہیں آپ کانگریز و بی جی پی کے اس میں سے بازی کون مار کر لے جائے گا حالانکہ جہاں تک زیادہ امید دکھائی دے رہی دوستو وہ تو ساتھ دکھائی دے رہی یا تو کانگریز ہے یا پھر آپ تو ہے ہی ہے حالانکہ زیادہ جو ہے وہ آپ کا ہی دکھائی دے رہا کہ آپ کا ہی پرتیاشی جیس سکتا ہے وہاں پر فلحال دوستو چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہے آپ کو بتا دے پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر دوستو جیہاں جم کر گر جائیں دوستو مسلم سمودہ ہے دسل دوستو آپ کو بتا دے اب پردان منطری نریندر موڈی اور یوگی ہے جی طرح آپ نے لگتا ہے اپنے خدم پیچھا اٹھالی ہے آپ کو بتا دے ایک طرف تو بلڈوزر چلانے کی کاروائی کی مانگ کی جا رہی تھی کہ اب بلڈوزر چلے گا لیکن آپ کو بتا دے جب سے مولانا مولویوں نے اپنا فتوہ جاری کیا ہے یعنی کہ جو بیان جاری کیا ہے اس کے بعد دوستو بھارتی جنتہ باٹی مہر کم مچ گیا کیونکہ یہ بھول گیا کہ مسلمانوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کانپور کی سلکوں پر اتریں گے اور وہ اترے منہ کرنے کے باوجود بھی لیکن دوستو اب ایک نیا بوال کھڑا ہو گیا دسل یوگی عزیتنات جو کہ اپنے بلڈوزر کیلئے جانے جاتے وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ان سب کے گھر پر بلڈوزر چلے گا جنہوں نے اس طریقے کی پتھر بازی کیے لیکن آپ کو بتا دے مسلم سمودائے نے اپنا بیان جاری کرتے ہو کہا تھا کہ اگر بلڈوزر چلا تو فرحال اگر بلڈوزر چلا تو سمجھ لیے نا کہ مسلمان اپنے سر پر کفن بان کر سڑکوں پر اترے گا آپ کو بتاتا چلوں دوستو یوگی عزیتنات کو سیدھی مسلمانوں نے چہتاؤں نہیں دے دی تھی جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ باٹی اور یوگی عزیتنات کو دو ٹوک بول دیا گا ہے کہ بھئی آپ بلڈوزر مت چلانا پیچھے قدم ہٹا لو ویسے ہی ویدیشی جو اسلامی دیش ہے ویسے ہی وہ ہم پر حملہ بڑھیں اگر اب ذرا سی بھی ادھر خبر پوچی تو معاملہ گردڑا جائے گا اور صاحب دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بلڈوزر کی کاروائی پر روک لگی بھی ابھی اگر بلڈوزر چلا بائچانس اگر چلانے کی کوشش بھی کی دوستو بیجے پی نے تو فیلال اتر پردیش کا جو مسلمان ہے جو کانپور کا مسلمان ہے وہ سوکوں پر دکھائی دے گا اور اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں دوستو جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ صرف ایک سمودائی کے اوپر ہی ہو رہی ہیں اس لیے مسلمانوں میں جو ہے یہاں پر غصہ بھی بھرا ہے کہ بھائی کوئی کچھ بھی کرتا ہے ایک بچے نے اگر پتھر پھیک دیا تو آپ پورے گھر پر ہی بلڈوزر چلا دیتے ہیں اس گھر میں دوستو آپ سمجھئے ماں رہتے ہیں باپ رہتے ہیں آپ سمجھئے اور چھوڑے بچے رہتے ہیں آپ کسی کے آشینے کو جارڑا ہو ویسے ہی روزگار نہیں ہے دیش میں فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بے ایک بریکنگ کی طرف بجا دوستو ممتہ بینہ جی کی مہدی سرکار کو دو ٹک چیتاؤنی بولے فلال جان دے دیں گے لیکن بنگال کو دو حصوں میں بٹنے نہیں دیں گے دیتا دوستو بی جے پی کے کچھ نیتا جو ہے ان دنوں بنگال کے دو حصے کرنے کی بات کر رہا ہے ایسے میں دوستو ممتہ بینہ جی نے مہدی سرکار کو چیتاؤنی دے دی ممتہ بینہ جی نے گرشتے ہوئے کہا کہ جب تک زندہ ہے تب تک تو بنگال کے دو ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے دیدی نے کہا کہ فلال جان دے دیں گے لیکن بنگال کے دو ٹکڑے کسی بھی حال میں ہونے نہیں دیں گے آپ کو بتا دیں ممتہ بینہ جی کے اس بیان کے بعد دو تو بھاج پائیوں میں ہڑکم مچ گیا ہے جو لوگ آرے تکڑے بیان دے رہے تھے کہ بنگال کے دو ٹکڑے کر دیں گے ان لوگ کو بڑا جھٹکہ بھی لگائے اور داہر سی بات سے دوستو سرکار ایک بات سمجھ دیں کہ اب اس دیش کی جنتہ کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں ڈرنے والی نہیں ہیں اگر یوگی اجیتنات کو رکھتا ہے کہ مسلمانوں کو بلڈوزر سے ڈرا دیں گے یا پھر جیلوں میں ڈال کر تو اب دوستو آتی ہو گئی میں نے کل بھی کہا تھا پھر کہوں گا دو تو کہ لوگوں کو اتنا بھی ڈرانا نہیں چاہیے کہ لوگوں کے من سے ڈر ہی نکل جائے اب مسلمان سمجھ چکا کہ ویسے بھی یہ لوگ جیل میں ڈال ہی دیتے ہیں ایسے اچھا تو مسلمانوں کو بچانے کیلئے سڑکوں پر ہی اتر جاؤ فلحل آپ اس بارے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ بکس میں بتائیے گا ویڈے اچھا لگے تو لائک بھی کریے چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آگے